بسم اللہ الرحمن الرحیم بیلکم ڈو بیک ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید رکھتا ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے ناظرین آج میں آپ لوگ کے خدم میں ڈول گینہ 60 ایم جی اور ڈول گینہ 30 ایم جی کے بارے میں معلومات لے کر آذر ہوا ہوں ناظرین اگر میری ویڈیو پر کوئی آپ سے نیا ہے تو آپ سے روکر ایسے میری ویڈیو کو سبسکر کر لیں بیل آئیکون کے بٹن کو پریس کرنا بلکل بھی بات بھولے گا تو ناظرین بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف آج میں آپ لوگوں کو ڈول گینہ کیپسل کے یوزیس سائٹ فریکٹ اور اس کی ڈوز کیا اور کون کون سے چیزوں سے کھانے سے پریس کرنا ہے اور اس کی کون سی لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے آج کے اس ویڈیو میں جانیں گے اینڈ تک ضرور جوڑے رہیے گا سب سے پہلے ہم اس کے یوزیس کے بارے میں بات کرتے ہیں دوستو اسے کیپسل کو سب ہمارے میں یوز کر سکتے ہیں جو کہ ایسڈ کی وجہ سے ہو سکتی ہیں جس میں تین طرح بیماری آتی ہیں نمبر ایک ایسڈ ریفلیکس پیپٹیکل سر آٹ برنر ان تین بیماریاں میں آسانی سے یوز کر سکتے ہیں بیماریوں کے بیمارے میں ڈسکس کروں تو اس میں سب سے پہلے ایسڈ ریفلیکس بیماری آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں گیسٹرک ایسویگیٹس ایسڈ ریفلیکس ڈیزیز اس میں ہوتا کہ ایس ٹمک یعنی میدے میں ایسڈ بن رہا ہوتا ہے وہ ریفلیکس ہو کر آپ کی سفیقیس انہیں جسے ہم کروہ کی نالی کہتے ہیں جس کی وجہ سے اس بیماری کو ہم ایسڈ ریفلیکس کہتے ہیں اب اس میں کیا پرابلم ہو رہے آئے گی آپ کی گلے میں جلن ہوگی ایسو فیگس میں جلن ہوگی انفیکٹ میدے میں ایسڈ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کے استعمال کے لیے ہم اس کیپسول کا یوز کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں ہارٹ برن کی جب آپ کا میدے میں ایسڈ ایسو فیگس کی طرف آئے گا تو ادھر ہمارے جلن ہوگی یہ آرٹ سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں میدے سے ایسڈ کا ریڈیوز ہونے کی وجہ سے ہم اس کو بہارٹ برن کہتے ہیں اس کا استعمال پیپٹک ایسر میں بھی کرتے ہیں ایسڈ برن جانے کی وجہ سے جو ہمارے میدے کی دوباروں میں فراہ کر دیتا ہے تو ان فراہوں کو ہم ایسر کہتے ہیں تو اس کیپسول کا استعمال ہم ان تینوں بیماریوں میں یوز کرتے ہیں اب ہم نے بات کر لی اس کے یوز کے حوالے سے اب ہم بات کرتے ہیں دوستو اس کے سائیڈ فیکس کے یعنی کہ کچھ اس کے ایسر کے استعمال سے کچھ لوگوں کو اس کے سائیڈ فیکس بھی ظاہر ہو سکتے ہیں آئی آئیں کہ نوزیاں ومٹنگ چکر آنا دل کا فراب ہو جانا ابڈومینل پین ہونا کھٹےڈ کار آنا ڈائریہ ہو جانا ان کی سب صورت میں ہمیں ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کون سے لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکے تو دوستو اس کا استعمال ہم نہیں ہوتی احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں کہیں اس کے استعمال سے الرجی تو نہیں ہو رہی تو فورا جن کا انطلب تو روک دینا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشروع کر لینا چاہئے اس کے علاوہ وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتی جو وومن پرگنڈ ہے یعنی جن عورتوں کو عمل ہو رہا ہے وہ اس کا استعمال نہیں کر سکتی اور وہ عورتیں جن کو بچے کو دودھ پلانے والی ماں ہیں وہ بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتی تو اس صورت میں آپ کو فارس روڈ بغیرہ کوفی کولڈ بغیرہ یعنی کہ نہیں پینی کھانی چاہیے ان میں آپ کو میدے میں نقصان پوچھاتی ہیں کافی کورڈ ٹی وغیرہ ہمیں صبح کھالی پیڑ وغیرہ بلکل بھی نئی کھانے چاہیے ہمیں میدے میں گیس پیدا کرتی ہے دوستو ہمارے میڈیسن کھانے کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کا بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ادھر سے ہم میڈیسن کھا رہے ہیں ادھر سے ہمیں کھانے پینے کی کوئی بھی احتیاط نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے میڈے کی بیماری اسی طرح ہسی رہتی ہے تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے جب بھی آپ کوئی بھی میڈیسن کا یوزیز کریں تو ساتھ اپنے کھانے کے نئے کا بھی احتیاط رکھیں آئی ہوپ میری ویڈیو آپ لوگ کو ضرور سندھائی ہوگی آپ سب سے ریکویسٹر ہے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا سندھائے تو دوستو اگر میری ویڈیو میں کسی بھی چیز کے آپ کو سمجھ نہیں آئی فرمٹ کر دیجئے گا لفظک ویڈیو دیکھنے کا تھینکیو اب ملاقات ہوگی ہماری ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے میری چینل کی یہ ویڈیو اللہ حافظ